تحریک لگ بیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی لاہور میں انتقال کر گئے ہیں گزشتہ روز طبیعت بگڑنے پر علامہ خادم حسین رزوی لاکھندیلوں کو اداس کر گئے ان کو ہسپتال لے جایا گیا وہ لیکن جابر نہ ہسکے علامہ خادم حسین رزوی نے 1966 میں اٹک کے علاقے یکہ توت میں آنکھ کھولی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں نکا کلان کے اسکول سے حاصل کی آٹھ سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے جہلم چلے گئے جہاں پر چار برس کے دوران قرآن پاک حفظ کیا پھر اس کے بعد 1980 میں لاہور کے جامعہ نظامیہ رزویہ سے در سے نظامی کی تکمیل کی اور اس کے بعد 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں ملازمت اختیار کی وہ در العلوم انجمہ نے نومانیہ سمیت کئی مدارس تنظیمات اور اداروں کے سرپرست رہے ہیں ستمبر 2018 میں تحریک لبائق پاکستان کی بنیاد رکھی اصل شہرت ان کو توہین رسالت کے قانون میں میں ترمیم کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد کے فائض آباد دھرنے سے ملی شولہ بیانی کے باعث ان کا نام فورس جرور میں شامل کیا انتقال سے چند روز قبل بھی انہوں نے گستخانہ خاکوں کے مطالق فائض آباد دھرنے کی قیادت کی تھی یہ تھی علامہ خادم حسین رزوی کی داستان